اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا جد الحسن والحسین وعلالی سیدنا جد الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جانے سب سے مل کر مل جل کر اور پوچھ پانچ کر کے انوان رکھا ہے کہ نہیں میں نہیں جانا لیکن جب سے میں آپ کے دیانے محبت میں آیا ہوں کئی ایک سرمائش ہے کسی نے یہ فرمائش کی تو کسی نے وہ فرمائش کی کسی نے کہا حضرت اصلاح معاشرہ پہ خطاب کی کسی نے کہا اصلاح عقیدہ پہ اور کیونکہ نام جشن رضا ہے تو حقیم احمد رضا پہ کسی نے کہا چھٹی شریف ہے اور غریب نواز کے پیر قور سے اس پر کی میں سوچ میں پڑ گیا کہ ایسا ممکن ہے کہ لیلہ کا ذکر ہو اور مجنوں کو بھول ہو آپ نے انوانی ہی ایسا رکھا ہے کہ سب کا ذکر ہو جائے آئیے اصلاح معاشرہ سے سلسلہ شروع کرتے ہیں میں نے ایک آیت کریمہ کا بڑا خوبصورت حصہ آدھی آیت بھی نہیں کہوں گا آدھی کی آدھی اس کی تلاوت کے شرم ارشاد ربانی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ایمان ایمان لے توجہ چاہوں گا مخاطب یہاں ایمان والے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا ایسا نہیں کہ یہ کہا گیا ہو یا ایمان ناس آمین اے انسانوں اے لوگوں ایمان لے آو یہ نہیں کہا جا رہا کیا کہا جا رہا اے ایمان والو ایمان لے آو یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کوئی پیڑ بھر کے کھانا کھا کے بیٹھا ہو اور اتنا کھا لیا ہو کہ ساس لینے کی گنجائش نہیں ہو اس سے کوئی کہے اے بھوکے کھانا کھا لے یا اے پیڑ بھر کے کھانے والے کھانا کھا لے یہ تو یار تحصیلیں ہاں سے جو چیز پہلے سے اس کے حصول کی دعوت بھی جا رہی ہے ابھی رمضان گزر آپ سب نے اس کی برکتیں حاصل کی 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 نہیں کی ترابی بھی بڑی اگر کوئی حافظ صاحب رمضان کے ستائیس دن قرآن پاک سنائے اور اتنا اچھا سنائے اتنا اچھا سنائے کہ لکمہ تو بڑی بات ہے ہچکی کی بھی جائش نہیں ہو ایسے حافظ جی سے کوئی کہے گا اے حافظ صاحب ہوتھ بولیے تو وہیں لگائیں گے کہیں گے کم سے کم تو تو نہ بول تو نے تو میرے پیشے پورا پورا اس لیے نہیں بولیں گے کیونکہ جس نے حفظ کر لی اسے دوبارہ حفظ نہیں کر لی ہاں دور کر سکتا جو سائنٹسٹ ہوگے اسے دوبارہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینا ہوگے جس نے پیڑ بھر کے کھا لیا اسے پھر پیڑ بھر کے نہیں کھانا ہے ہاں چک سکتا تو پھر راز کہ جب ہم حافظ قرآن سے یہ نہیں کہتے کہ حفظ تو اللہ پاک نے ایمان والوں سے کیوں کہا کہ ایمان ظاہر ہے کہ اگر ایمان والے نہ ہوتے تو وہ ایمان والا نہ کہتا ہم ایمان والے ہیں الحمدللہ تبھی تو اس نے کہا ایمان والوں اور ایمان کہتا ہوا شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد عبدہ و رسول اللہ کی وحدانیت اور حضور کی رسالت اور عبدیت کی گواہی دینے کا نام ایمان ایمان ہے نماز کی حقانیت کو ماننے کا روزے کی سچائی کو ماننے کا زکاة کی صداقت کو ماننے کا حج کی پاکیزگی کو ماننے کا ایمان ہے تمام نبیوں پر ایمان رکھنے کا اللہ کی ساری کتابوں کو ماننے کا یوم آخر کو ماننے کا قیامت کو ماننے کا قدر کو ماننے کا حشر کو ماننے کا نشر کو ماننے کا نام زور سے بولو تو جب سب ہمارے پاس ہے اور اللہ نے خود کہا اے ایمان والو تو پھر یہ کیوں کہا اے ایمان والو ایمان بات سوچ میں آرہی کچھ پلے پہو او بلیورس تو بلی اے ایمان والو ایمان لے تمام مفسرین کا اس بات پر اجمع حضرت ابن عباس سے لے کر کے حضور شیخ علیہ السلام اللہ مدنی میاں تک جتنے مفسرین نے تفسیریں لکھی سب کا اس بات پیج کہ اے ایمان والو ایمان لے مطلب یہ کہ رف فرمارا کیا اے مومینوں اے مسلمانوں پکے مسلمان بن جاؤں کر رہے مسلمان بن جاؤں تناکتن مسلمان بن جاؤں اے ایمان والو پکے مومن بن جاؤں مومنیں کامل بن جاؤں یعنی صرف نام کے نہیں کام کے مسلمان بن جاؤں یہ مطالبہ ہے کہ پکے مسلمان بن جاؤں ورنہ ہمارا حال کوئی ہے زیادہ میں کیا کہوں شرمندگی ہوتی ہے لیکن ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے اببہ مسلمان ہیں ہمارے دادہ مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اندر کوئی کوئی نہیں ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام مسلمانوں والا ہے ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم بڑے کا گوشت کھا لیں ہم اس لیے نماز روزہ کچھ نہیں تھا لیکن باقی سارے معاملات تھے کسی نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ تم نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے کچھ نہیں کرتے عید کے دن سوئیاں بناتے ہوں لیکن اے حضرت اب آپ نے مجھے کافر ہی سمجھ لیا ہے اب میں سوئی بھی نہیں بنا ہوں یہ تو حال ہے تو ہم ایسے مسلمان ہیں کی محرم میں کچھڑا نہیں بھولتے عید میں سوئی نہیں بھولتے شبرات میں حلوہ نہیں ربیل اول میں سوئی نہیں بھولتے ہم یہ والے مسلمان ہم ایسے مسلمان کی ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی تھی بس ہمارا حقیقہ ہوا تھا اسلامی نام کرنہ ہوا تھا ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی اب اس سے زیادہ آسان ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم توبی پہنے اور کبھی موقع ملا تو دوسرے کو پہنا بھی دیں ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہفتے میں ایک دن ہم لوگ مسجد ضرور جاتے ہیں ہم اس لیے مسلمان نہیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام اور مسلمان کو یاد کرو ان صحابہ کو اور ان کے اسلام کو جنہوں نے نبی کا ایک اشارہ پا کر مکہ سے مدینہ کی طرف عجرت کر سبجھو جاؤں گا علماء علماء جن کے تصور س قیسر اور کسرہ کے ایوانوں میں بھوکم پا جائے وہ صحابہ جن کا نام سن کر رستم کا کلیجہ تھر تھر تھرانے لگے وہ صحابہ جن جن کی جو نبی کے وضو کے کترے کو زمین پہ گرنے بھی نہ دیں وہ صحابہ جنہوں نے انتاقیہ کی کلیساؤں میں دھسک اعزان دے دی وہ صحابہ جن کا نام سن کر فلسطین کا پادری بیت المقدس کی چابی دے دے وہ صحابہ بدر و خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرہ دے وہ صحابہ ارے جو نبی کے لئے اپنا من سب نشاور کر دے وہ صحابہ ارے نئی نویلی تلہن بستر عروض سوہاق کی رات میں صرف نبی کی آواز سن کر چھوڑ کر میدان جہاد میں اتر کے اپنے پرادوں کی آہو کی دے دے وہ صحابہ ارے دشت تو دشت ہے دریا پی نہ چھوڑے وہ صحابہ بہرے ظلمان میں دوڑا دیئے گوڑے وہ صحابہ چھوڑے کمپیر چھے نسبت خاکرابا کہاں وہ جماعت اور کہاں حضور شیخ اسلام اللہ مدنی میا فرماتے ہیں کہ جس میں پاس شریعت نہ خوف خدا وہ رہا کیا رہا وہ گیا کیا گیا ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی یہ غلط ہے مسلمان مارا گئی ہم لوگ اصل ہیں مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہیں بولو میرے ساتھ بولو ہم مسلمانوں کی طرح کلمہ پڑھتے ہیں مسلمانوں کی طرح ٹھوپی پہلتے ہیں مسلمانوں کی طرح شادی بیعہ کچھ ان سے کچھ مسلمانوں سے لے دے کے کسی بھی طرح کام کرتے ہیں ہم مسلمانوں کی طرح اپنا جیون یتید کرتے ہیں ان کی جیون شہیدی کو اپنا دیں ہم صرف نام کے مسلمان اسی لیے مطالبہ ہوتا ہے اے نام کے مسلمانوں اگر سرخروی چاہے اگر باطل کی آیوان میں خوش کے چلمے تو ہیت نغمہ سنانا چاہے اگر تم کفر کے آیوان میں خوش کر نعرے تقدیر کو بلند کرنا چاہے اگر تم اپنے آپ کو آفات و بلی یاد سے بچانا چاہتے تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں بس پک مسلمان بن جاؤ سچے مسلمان بن جاؤ ایسے مسلمان بن جاؤ کہ جب تم سڑکوں پہ چلو تو تمہیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے بلکہ یہ کہے کی چلتا پھرتا اسلام تب تو بات بنے گی ورنہ ادھر سے سنا ادھر سے نکل پک مسلمان بن جن پک مسلمان کو دیکھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا ٹائٹل دیا اب ایسے مسلمان کہا اللہ ماشا ہمیں کو رب تعالیٰ نے فرمایا تھا کن تم خیر امت اخرجت لنا تأمرون بالمعروف وطنہون عن المنکری وتؤمنون بنا تم بہترین امت جو ظاہر کی گئی لوگوں کے لئے تاکہ تم اچھائیوں کا حکم دو برائیوں سے روکو اور ایک اللہ پری بہترین امت کیا کہا بولو ہاں شاندار امت تم اچھے لا جواب انویائی کیا ہم اپنے گریبان میں جھاک اپنے دھڑکتے ہوئے سننی دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر اور ایمانداری سے بتاؤ کیا ہم ہم اس قابل ہے کی ہم اچھا امت ہی بولیے نہیں نا فجر کے وقت ہم چادر تانے سو رہے ہیں کیا ہم اچھا امت ہی کہا جا جا زہر کے وقت مارکٹ میں گھون گھون اثر کے وقت میدان میں کرکٹ کھل گھون مغرب کے وقت کسی چائے کھائے اور عشاء کے وقت اللہ جانے کیا کہا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں سچا مسلمان کہا جا اچھا امت کہا جا جس میں تو شریر میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کو مار دیں تو جائپور سے پہلے علاج نہیں پھر بھی کتنے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امت کہا جائے پاسپورٹ پہ لندن امریکہ کناڑا کی مہر لگی ہے لیکن ہم نے حج نہیں کی کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں پیسہ اتنا ہے کہ آئے کر بھاگ پریشان پھر بھی کتنے ہیں جو سکات نہیں دیتے کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امت کہا جائے صرف صبح سے لے شام تک پوری زندگی کا اگر گناہ سوچو گے تو دپریشن میں شلے جائے صرف صبح سے لے شام تک تم کتنے گناہ کرتے ہو زیوزی کو کاؤنٹ کرو آنکھوں سے کتنا گناہ پیروں سے چل کے کتنا گناہ ہاتھوں سے چھوکے کتنا گناہ کانوں سے سن کے کتنا گناہ موں سے بول کے کتنا گناہ صرف چوبیس گھنٹے میں ہم کتنا چلتے گناہ کرتے بدنظری ہم سے ہو بدگرداری ہم سے ہو بدفیلی ہم سے ہو چند سکھوں کو کمانے کے لیے جھوٹ ہم بولیں دھوکہ ہم دیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے بول میں مانت آیت سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کوئی بہت اچھی امت نہیں مگر گشتوں تھے جو حضرت آدم کی صفوت پہ ناز اللہ نے ان اچھوں کو اچھا نہیں تھا حضرت نو علیہ السلام کی امت بڑی بیکار تھی سر کشت لیکن گشتوں تھے جو کشتی نوح میں سوار تھے نوح کی ناؤ میں اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا قیامت تک حملہ جواب راز کیا میرے رب نے حضرت ابراہید کو خلط دی مگر خیر امت نہیں دی اسماعیل کو زب ہو عیسار دیا مگر خیر امت نہیں دی دعوت کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی سلیمان کو و باشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی یونوس کو حلم دیا مگر خیر امت نہیں دی زکریہ کو بشارت دی مگر خیر امت نہیں دی یحییہ کو عیسار کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی میرے نک میرے خدا نے جناب موسیٰ کو و کلم اللہ موسیٰ تقلیم بے اذن اللہ کی کنجیاں دے دی مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی اور ہم قیامت تک خیر امت قیامت تک لا جواب امت قیامت تک بے مثال امت قیامت تک شاندار امت مالک راز کیا تو اب جو چاہوں گا اللہ کرے سمجھ میں آ جائے راز کیا میں اسی خیال میں الجھاتا کہ رب کے کرم نے آواز دی نادان تو امت کو دیکھ رہا ہے امت کو اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا ارے نادان امت کو نہ دیکھ نبی کو دیکھ اگر نین پوری ہو گئی ہو تو جگہ امت کو نہ دیکھ نبی کو دیکھ کہاں سن جس طرح میرا نبی گیرو ہے انبیاء میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ اور سب سے مہان ہے اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں سب سے افضل ہو اعلیٰ اور وہ امت اچھی امت کیسے ہے جس امت کی پہلی صدی میں حضور سے لے کے مولا حسین تک ہے دوسری صدی میں امام اعظم سے لے کے امام احمد تیسری صدی میں حضرت ابن عطا سے لے کے مجاہد تک ہے چوتھی صدی میں بدیعگین زندہ شاہ مزار پاچبی صدی میں غوث آدم شیخ افضل قادر جی لانی چھتی صدی میں خاجہ غریب نواف ساتھ بھی صدی میں حضرت بابا فرید گنجے شکر آٹھ بھی صدی میں محبوب الہی نووی صدی میں مغدوم اشرف دسوی صدی میں مجدد الفیسانی جرہوی صدی میں شعب علی اللہ محدیز دہلوی باروی صدی میں شعب ذلحق محدیز دہلوی تیرہوی صدی میں حضرت عبدالقادر بدایونی اور چوتھوی صدی میں امام احمد رزا جب چودہوی صدی میں آلہ حضرت جہرہ ہمیں وہ امت اچھی نہیں ہوگی تو کول تب ہی تو آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت دریائے رحمت اب تو موں کھول کنزل کرامت جبل الستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان احمد رضا خان علیہ الرحمت ورنے دبان مچل کے اس راز کو جب کھولا تو یوں ارز کیا یہ امت اچھی کیوں نہ ہو کیونکہ نبی اچھا نبی لا جواب کہا سب سے اولا وہ عالی ہمارا نبی سب سے والا وہ عالی نعرہ اے تقدیل نعرہ رسالت شہزادہ حضور غاز یہ ملت سبحان اللہ سبحان بات سوال کیچ کر رہے ہیں آگے بڑھوں تو میاں اپنے گریبان میں چھو اور اپنے آپ کو پہچا ہم ویسے بالکل نہیں جتنا بڑا ٹائٹل ہمیں دے دیا گیا ہم تو اس کے ذرہ خاک کے برابر مگر یہ کرپا ہے اس کرپا لو کی یہ دیا ہے اس دیا لو کی یہ احسان ہے اس محسن مطلق اور فیضان ہے مصطفیٰ جانے رہے ہیں کہ ہم ناکاروں کو بھی خیر امت کا تاج پکے مسلمان بن جاؤ اے مسلمان پکے مسلمان بن جاؤ یعنی ہر وقت اسلام کے رنگ میں رنگ رنگ اور پکے اور اچھے مسلمان ہونے کی نشانی حضور نے فرمائی کہ اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ مسلمان بہتر وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ بچے رہے ہیں جس کے ہاتھ سے بھی لوگ بچے رہے ہیں اور جس کی زبان سے بھی لوگ بچے رہے ہیں اپنی زبان پر کنٹرل یہ کالی گلوش کے لیے نہیں ذکر پاک خدا اور ذکر پاک مستقی اپنے ہاتھ پر کنٹرل کرو اس سے کسی پر ظلم نہ کرو بلکی مظلم کو اس سے سہارا دو حضور فرماتے ہیں اگر یہ دو خسلت کسی مسلمان میں آ جائے تو صبح قیامت تک اس کے ایمان کو کوئی ہلا نہیں سکتا اچھلتے پھرتے اٹھتے بڑھتے ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرو ہم کھانا کم کھاتے ہیں چغلی زیادہ پیٹ میں درب ہو اگر ہم نے چغلی نہیں کی شکایت نہیں اسی چغلی کو غیبت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پیٹ پیچھے مرائی کر اللہ پاک ارشاد فرما تھا کیا اس بات کو پسند کرتے ہو کی اپنے سگی بھائی کا کچھا مردار بوشت کر یہ ہے غیبت یہ ہے غیبت کی یاری غیبت نے آپ کو کہا سے کہا پہنچا دی ایک صاحب کہہ رہے تھے حضرت اگر کوئی برا ہو شرابی ہے کبابی ہے جواری ہے تو اس کی برائی کرنے میں کیسے غیبت ہو گئی میں نے جواری اگر واقعی وہ برا ہے تب تو غیبت اچھا ہے اور تو برا ہی کر رہے تب تو 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 اس لئے اپنی زبان کو کنٹرول کرو پکے مسلمان بن اب آئیے قدم میں آگے پوری ترابط کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمی اے ایمان والو ایمان لے یعنی مومن کامل بن جاؤ غوث پکے پیر 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 پانچ بار کہو تب جنید بغدادی تب پہچھو سید تائفہ کسی زمانے میں بسرہ کے بہت مشہور اور بہت توانا پہلوان ہوتے لیکن ایک سید سے کشتی میں جان بوجھ کی ہار گئے اللہ نے ولیوں کا سلطان بنائی ان سے کسی نے پوچھا یہ مومن کامل ہم پکے مسلمان کیسے بنیں تو آپ نے فرمایہ سوی مومن کامل ہونے کا مطلب یہ چوبیس گھنٹ توجہ چوبیس گھنٹ چوبیس گھنٹ یہ سوچتے رہو کہ ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا اللہ چلتے پھرتے سوچو کی اللہ دیکھ رہا ہے کھاتے پیتے سوچو کی اللہ دیکھ رہا ہے اکتے بڑھتے سوچو کی اللہ دیکھ رہا ہے نیکیاں تر رہو اللہ دیکھ رہا ہے پوراں سوچو اللہ دیکھ رہا ہے تیری زندگی اسی میں گز نماز پہ تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے روزہ رکھو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے ہج کرو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے کھارو بار کرو تو سوچو اللہ دیکھ رہا ہے یعنی 24 7 اسی منطر کو اپنا لو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے کہ اگر تُو نے اپنی عادت بنانی کہ اللہ دیکھ رہا تو ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تیرا دل بولے گا ہاں وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اسے دیکھ رہا ہے اگر یہ ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تُو بندہ ہے لیکن تُو دیکھنے لگا اس کا مطلب تُو بندہ نہیں بندہ نواز وہ دیکھ رہا ہے یعنی تُو خادم تُو دیکھنے لگا یعنی اب جماعت کا مقابل وہ دیکھ رہا یعنی تُو غریب ہے غریب تُو دیکھنے لگا یعنی غریب نواز وہ دیکھ رہا ہے یعنی ابھی تُو صرف مرید ہے تو دیکھنے لگا یعنی اپنے پیر کی مراد ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر تیرا یہ ایمان پکا ہو گیا کہ اللہ اللہ is watching you وہ دیکھ رہے شراب کی بوتل کو ہاتھ لگاؤ گا ہاتھ لگانا تو چھوڑو دیکھنے کی ہمت نہیں پڑے گی کیونکہ دل بولے گا مچھو اللہ دیکھ رہے ہم اپنی آنکھوں سے بد نظری نہیں کریں گے ایمان بولے گا اللہ دیکھ رہا ہے ہم حرام نہیں کھائیں گے دل سے آواز آئے گی اللہ دیکھ رہا ہے ہم گالی نہیں بکیں گے دل بولے گا مدبک اللہ دیکھ رہا ہے یہ ایمان کی اللہ دیکھ رہا تجھے اس بلندی تک پہنچا دے گا کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب تمہیں خیر دیکھیں گے تو کہیں گے واہ ارے جب جب غریب کا یہ حال ہے تو غریب نہ واہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضور تاج العلماء جان اسیم حضور محدث آزم نعرے تکبیر اس ایمان کو پختہ کرو اللہ دیکھے اور یہ ایمان ڈیولپ ہوتا ہے اللہ کے ڈر سے جتنا اللہ سے ڈر ہوگے اتنا ہی یہ ایمان مضبوط ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ایک بات ذہن میں رکھئے اور بہت تیزی کے ساتھ اب میری تکلیر یہاں سے شروع ہو رہی ابھی تک تمہیں اور اب ماحول بنا رہا اور پورا کوئی جملہ ضائع نہیں ہونی چاہیے ڈر پہ رکھ 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 عجیب چیز اگر اللہ کے غیر سے ڈر ہو تو انسان اسے چھوڑ دیتا توجہ رہے ایک نئی بارے کہنے کی کوشش کروا شیر سے ڈر گئے تو شیر کے قریب جاؤ آگ سے ڈر گئے آگ کے پاس جاؤ نہیں ساپ سے ڈر گئے تو ساپ سے مو لڑاؤ نہیں انسان جس سے ڈرتا جتنا ڈرتا اتنا دور بھاگتا لیکن صرف اللہ کا ڈر ایسا قیدی ڈر ہے کہ بندہ رب سے جتنا ڈرتا ہے رب کے اتنا قریب ہوتا جاتا اس لیے اللہ سے ڈر ہو تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤ اللہ کے قریب ہو جاؤ یعنی اللہ کے حبیب ہو جاؤ اور نہیں ڈرے تو پھر تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستہ نوم حضرت خواجہ اوے سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ سندل تابعیم جنگل میں عبادت کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بکریاں گھانس چاہتے ہیں اور ایک بھیڑیا جو ہے وہ گردن گھوما گھوما کے ان کی بکریوں کی رکشہ کیا کرتا ہے بھیڑیا انگریزی نے اسے ہائے نہ کہتا ہے کیا بات سمجھ میں آئی نا ہائے میں مانتا ہوں کہ شیر بڑا ڈینجر جانور ہوتا ہے لائن نرسنگ اگر پیٹ خالی ہے شیر کا تو کسی کی خیریت نہیں لیکن بڑا خوددار ہوتا ہے کہ اگر پیٹ بھر گیا ہو تو آپ شیر کے ساتھ ٹہل گھوم سکتے ہیں اور یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں مجھے ذاتی تجربہ یہ اور بات ہے کہ شیر کے ساتھ ٹہلنے کیلئے ذرا سینے میں شیر دل بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے لیکن بڑا غیرت مند ہوتا ہے پیٹ بھر جائے شیر کا تو پھر کسی کو مو نہیں لگا لیکن پھیڑیا میرے دوستوں ایسا ترندہ ہے کہ اگر گردر تک کھا لے اور سامنے بکری یا ہرندی جائے تو نوچے چاہے چاہے اور یا مام لاجب خاجہ اویس عبادت کر رہے ہیں بکرییاں گھاس چر رہی ہیں اور ایک پھیڑیا گردن گھما گھما کے بکریوں کی رکھا کر رہا ہے ایک راہگیر مسافر کا گزر ہوا یہ عدبت اور بشوصنی ہے انکرڈبل سین دیکھا اس سے رہا نہیں گیا اس نے کہا بابا یہ کیا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا توجہ اس بھیڑیے سے آپ کو ڈر نہیں لگتا خاجہ اویس سے قرق قرق سر اٹھایا مسکرہ کے فرمایا تو میری بات کر رہا ہے میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا وہ کیوں کہ سن پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈر اللہ کہہ آپ سمجھ جاؤ تو مزا آجائے پہلے میں اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا اب یہ بھیڑیاں مجھ سے ڈرتا تھا پہلے میں اس سے ڈرتا تھا اب یہ مجھ سے ڈرتا ہے کہ کیوں کہ سن جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا جب سے اللہ سے ڈرنے لگا یہ بھیڑیاں مجھ سے ڈرنے لگا اس لیے اے آس پاس کے قرب و جوار کے غیور مسلمان اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کے دشمن تم سے تھر تھرائیں کپ کپ آئیں لرزہ پر اندام ہو اگر تم چاہتے ہو کفر کے سینے پہ کھڑے ہوگے کلمیں تو ہی سنا دو اگر تم اس انٹوریلنس کے ماحول میں اسلام اور مسلمان کی سربلندی چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں دو نمبر کا شہری نہ بنایا جائے تمہارے ساتھ کوئی شڑی انتر نہ کیا جائے تمہارے لیے کوئی گھٹیہ پلان نہ بنایا جائے تمہاری نسل کشی نہ کی جائے اگر تم اس دیش میں اپنے اسٹیپو کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی انیٹک کاریہ کرنے کی ضرورت نہیں کوئی بندوق چلانے کی ضرورت نہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں آتنکیوں کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں اگر تم خدا کے توجہ رہے خدا کے دشمنوں کو درانا چاہتے ہو تو بس بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو تم اللہ سے ڈراؤ گے اللہ کے دشمن سبحان اللہ یقین نہ ہو تو آسمان کے دیکھو چاروں طرف فرنگی طاقتوں نے اسلام کو اپنے شکنجے میں لینا شروع کر دیا ہنفرے اور بہت سارے مستشریتین کی مدد ساتھ لوگوں نے اسلام میں خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی نبی کے علم غیب پہ سوال ان کے حاضر و ناظر پہ سوال ان کی کردار پہ سوال ان کے قدرت و اختیار پہ سوال نبی کی اچھا شکتی پہ سوال پٹپ کرنے لگے تھے یہ گورے اور انہی گوروں سے یہ سوال لیا اسماعی دہلوی نے کسی ماہی کا لال نے سر نہیں اٹھایا اس کے اسلام بولنے کے لیے انہی سے لیا انہی کا یا بنا نے کسی نے نبی کو مر کے مٹھی میں ملنے والا لے کسی نے نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کیا کسی نے ان کی رحمت اللی العالمینی کو اپنی طرح سمجھا کسی نے انہیں اپنی طرح سادھار اور منوشی سمجھا تھانہ بھون پکتا رہا امبیٹھا پکتا رہا نانوتا پکتا رہا لوگ پکتے رہے حضرت فضل خیر آبادی نے پرچم اچھایا پھر بھی یہ پکتے رہے حضیم عبدالقادر پدایونی نے کفر کا فتوہ دیا پھر بھی یہ پکتے رہے اس چلتا رہا سلسلہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کے مفتی صدر الدین آزردہ نے تہلی کی جامعہ مسجد کے ممبر میں کھڑے ہو کر کفر کا فتوہ دیا مگر یہ پکتے رہے ناپرمانیاں ہوتی رہی حضور کی بارگاہ میں گستاقیاں ہوتی رہی سمت مسلمہ کی پیچینیاں بڑھتی رہی سارے قادری گڑھ گڑھانے لگے کہنے لگے یا غوث المدر چشتی چیخنے لگے کہنے لگے یا خاجہ المدر سابری کہنے لگے اے علی احمد سابر المدر نظامی کہنے لگے اے محبوب الہی المدر اشرفی کہنے لگے اے سلطان اشرف المدر مداری کہنے لگے اے بدیود دین المدر ہمارا ایمان خطرے میں ہے مصطفیٰ کی شان کو مشکش ستم بنانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے چاروں طرف سے خانقاہوں کے حلو اقت کے عرباب نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنا شروع کی غوثی آزم کی کرامت غریب نواز کی بھارت واسیوں پر مہربانی دیکھو اشرف سمنان کے تاجے سلطانی کا فیض دیکھو مدینے والے کا موجزہ برائلی میں طلوع ہوتا آواز آتی ہے خبر آمد انہیں چھتی کا دودھ یاد دلانے کے لیے میں تمہیں احمد رضا کو دے رہا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت حضور تعاج العالمہ شہزادہِ حضور غازیِ ملت امام احمد رضا کا قلم چل سنیوں کا قدم چل پوری شان سے ان کی سرکوبی کی غداروں نے غداری کی حدیں پار کر دی میرے رضا نے وفاداری کی حدیں پار کر دی وفاداری کی حدیں پار کر دی حضور کے قصائد لکھنے پہ آئے تو ایک دو نہیں تین تین حصے حدائق البخش مکمل ہو گئے جب حضور کے قدرت و اختیار پہ قلم چلائے تو قلم احمد رضا کا ہوتا تھا دمغوں سے آزم کا ہوتا تھا عشقِ رسالت سکھایا تو رضا نے عشقِ آلِ رسالت بتایا تو رضا نے احترامِ محمدی سمجھایا تو رضا نے مسلمان کو بھارت کے مسلمان کو پکا مسلمان اگر کون ہوتا ہے یہ بتایا تو رضا نے امام احمد رضا نے سمجھا دیا کہ یہ جاہل کیا کہیں گے یہ تو انگریزوں کے ٹکٹو انہیں انگریزوں کا ریال مبارک ہم غلاموں کو مصطفیٰ کی آل مبارک امام احمد رضا نے مستی میں کی بھونجی کیا ہوگی اپنے دل میں ہم تقویٰ کیسے محسوس کرے ہیں آلہ حضرت نے ہمیں تقویٰ کا بھی حق بکھایا اور فتوے کا بھی حق بکھایا انہوں نے بتا دیا کہ خدا تک جانا ہے تو مصطفیٰ کا دامن تھا اور مصطفیٰ کو خوش کرنا ہے راضی کرنا ہے تو حسن حسین اور ان کے گھر والوں سے محبت اور اگر عیسان نہ کیا تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی ہر سید امام احمد رضا سے محبت کرتا ہے کیوں کیوں میں وجہ بتا رہا ہوں اللد واد میں آ جائے گی میں نے کہا تو نا شروع شروع میں کہ یہ لیلہ کا ذکر ہو اور مجنو کا نہ ہو یا مجنو کا ذکر ہو لیلہ کا نہ ہو کیا یہ مجنو کا ذکر ہو تو آؤ میں دیکھ رہا ہوں کہ ینگ سٹرز زیادہ بیٹھیں ہیں اور رات اتنی بوڑی ہو گئی ہے کہ اسلاح معاشرہ تو ان کو لے بٹھے گا تو میں یہاں سے تھوڑا دوسرا لارہا آئیے تھوڑا سا اپنا موٹ چینج کیجئے اور میں پانچ دس منٹ میں اپنی بات کو فینش کرنے کے پوشش کروں تیار ہیں آپ لوگ جیسے جب شریف صاحب پہل رہتے ہیں ساڑھے دس بجے آواز آپ کی وہاں تک جا رہی تھی میرے کمرے میں میں سو نہیں پایا وہ تو آواز ہی پتہ نہیں کہا تو ذرا ساہی سے حوصلے سے بولو کہ لوگ سمجھ جائیں آس پاس سے اگر کوئی آیا ہے ارے بات پوری ہونے لوگ سمجھ جائیں کہ یہ سننے والوں کا جلسہ نہیں سنت والوں کا جلسہ نہیں ٹھیک ہے نا تو آئیے میری ماں بہنیں بھی بھٹی میں ان کی بھی نمائندگی ہونا ضروری اوانا کہیں گی ہمارے مطلب کی بھی بات موچھ ہو جاتی ہے آئیے مجھے آپ بتائیے اور اپنی ماں بہنوں سے بھی پوچھو کہ ہے کوئی ایسی عورت پوری دنیا جب سے دنیا بنی ہے دب سے لے کے آشتہ کوئی ایسی عورت جو جوان ہون یعنی بچپن سے اوپر ہو پچپن کے نیچے اور پیٹ میں امید کی کرن بھی نہ ہو اولاد بھی نہ ہو جوان ہو سہتمند ہوں ایسی عورت کیا تیس دن لگاتار نماز پڑھ سکتی آپ تو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے مجھے کوئی عجوبے والی بات بولنے جا رہا پڑھ سکتی ہے تیس مہینہ لگاتار بولو تیس سال لگاتار تیس ہفتہ نہیں پڑھ سکتی نہیں پڑھ سکتی چاہے وہ اپنے وقت کی آبیدہ ساجدہ راکیہ منیرہ اپنے وقت کی ولیہ ارے چاہے وہ اپنے وقت کی رابیہ بسریہ اگر وہ جوان ہے صحتمند ہے کوئی بیماری نہیں ہے بیٹ میں بچہ نہیں ہے تو وہ تیس دن لگاتار نماز روزہ نہیں رکھ سکتی کیوں کیونکہ ہماری ماں بہنوں کو قدرتی طور پر ایک آرزہ ہے اور یہ رب کی مہربانی ہے کہ اتنے دن وہ پڑھتی نہیں مگر اسے دورانہ بھی ضروری نہیں اے آدم ایک آرزہ ہے کہ چند دنوں تک ایام مخصوصہ میں وہ ناپاک رہے ہیں مسئلہ سمجھنے اور سمجھانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے تو جو مسئلہ بتا رہا اسے غور سے سنو چاہے تین دن چاہے پانچ دن چاہے چھے دن سات دن زیادہ سے زیادہ دس دن یہ وہ ایام ہے جن ایام میں ہماری ماں بہنیں جوان ہیں تو نماز نہیں پڑھ سکتی کیوں 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 ایک تھا تو ایک ناپاک خون حیز ان کے شریر سے باہر آتا وہ خون وہ رکھ ناپاک اسی لئے اس کی ناپاکی کی وجہ سے اللہ نے ان پر ان دنوں میں نماز روزہ قرآن چھونا مگر اسی زمین کے اوپا اسی نیل گگن کے نیچے کے والے صرف ایک خاتون اسی جس نے ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں دس سال نہیں بلکہ پورے جیون بلا فصل بلا ناغہ لگاتار نماز پڑھی ہے اور وہ کوئی اور نہیں اس کا نام ہے سیدہ فاطمہ زرد میں عالی حضرت کی روح خوش کرنا چاہتا ان کے نام سے جلسہ ہے ان کی جو ہمیشہ جو رگ محبت پڑھ پڑھ آتی ہے جب سیدہ کا ذکر ہو سیدہ فاطمہ سیدہ اب میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا جو علامہ شامی وغیرہ نے شامی نے کی کہ حضرت فاطمہ کو وہ خون تو نہیں تھا مگر ایک رتوبت زائل ہوتی تھی پھر آپ اثر پڑھ لیتی تھی پھر وہ رتوبت زائل ہوتی تھی آپ وضو کر کے مغرب پڑھ لیتی تھی پھر وہ رتوبت زائل ہوتی تھی آپ وضو کر کے عشاء پڑھ لیتی تھی رتوبت کیا تھی رتوبت یعنی ایک لیکوڈ فارم میں رتوبت رتوبت وہ نابا خون حائز میری ماں فاطمہ میں نہیں تھا جو دوسری عورت اور مہلا ہوتا مگر میری پہلے اس خون کو گندہ سمجھو لیکن بیکار نہیں وہ بہت بہمول لیتی بہت قیمتی اس خون کے ہونے کے لیے تو عورتیں دعائیں کریں کسی شادی شدہ عورت کو اگر وہ خون نہ ہو تو کبھی یہ بابا کبھی وہ بابا کبھی وہ درگا کبھی یہ تعویز کبھی وہ ڈاکٹر کبھی وہ حکیم مجھے وہ گندہ خون ملیا ہے کسی نے پوچھا وہ گندہ خون کہ اگر وہ خون نہیں نکلتا ہو نو مہینے تک وہ لگا تار نماز پا سکتی کیوں کیونکہ اب وہ ڈائیورٹ ہو گیا اب وہ بچے کی غزہ بن گئی اسی سے بچے کی بودی سٹرکچر ہوتا ہے اسی خون کی مدد سے بچے کا ہاتھ بنتا ہے پاؤں بنتا ہے ناک بنتا ہے کان بنتا گلا بنتا ہے پورا آل پارس بودی بنتی ہے وہ جب بنتی ہے تو وہ خون اسی میں لگتا ہے اسی لیے بہنوں کو وہ خون نہیں آتا وہ خون بہت قیم تی اسی خون سے بچے بنتے بنتے اب مجھے آگے سے لے پیچھے تک دائیں سے لے بائیں تک اپنے کھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھ کہ جب وہ خون اتنا قیم تی ہے کہ اسی سے بچے کا کنسٹرکشن ہوتا ہے تو جب وہ خون میری ماں فاطمہ میں نہیں تھا تو حسن بنے کس مٹیریل تھے حسین بنے کس مٹیریل تھے جب وہ خون سیدہ فاطمہ میں نہیں تھا تو نو مہینے تک جب امام حسن پیٹ میں تھے جب امام حسین پیٹ میں تھی جب جناب زینب پیٹ میں تھی تو یہ بنے کس چیز سے تو اس کا جواب میں کیا دوں گا ارے کوئی سکھڑک چھاپ عاشق کیا دے گا اس کا جواب تو پرائلی کے عاشق نے دیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پیدان حضور سیدی عالی حضرت حضور تاج العالم میں سمجھتا ہوں اب جب یہ شیر پڑھئے گا تو اس کی بجے سمجھ یہ نہیں کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے اچھا اچھا نو کا بچہ بچہ میں کوئی شعور ہوتا کوئی اگر شیطانی کرے بدماشی کہ ہم لوگ بچہ کیوں بچے کوئی کولیٹی نہیں بچہ ہے بچہ ہے بلتے ہو نہیں ارے آپ کو سونے نہیں دیا اس کو ہاتھ مت مار بچہ ہے بچہ ہے اس لئے ماف کر دیا کیون بچہ ہے اس میں کوئی کولیٹی نہیں آلہ حضرت یہی تو سمجھا رہے ہیں غوث اعظم کو نہ دیکھ غریب نواز کو نہ دیکھ ہمیں امہ جب اتداء میں گندگی نہیں تو ہی کیا گندگی ہو سکھان اللہ سکھان اللہ یہ ہے امام احمد رضا جو مسلمان بنے بھی اور مسلمان بنایا بھی اور اس پر ان لوگوں کو استقامت بکش بکش مہنت اسی لئے میں کہتا کہ امام احمد رضا صرف ایک مولانا نہ سمجھ وہ سرابہ علم کا نام رضا صرف ایک نظریہ کا نام نہیں مکمل نظیر کا نام امام احمد رضا علم ایسا کہ بڑے سے بڑے فقہ بھی آپ کے سامنے ضرور ادب تی کرے وہ امام احمد رضا بڑے سے بڑے مناطقہ جن کے سامنے اپنی اکل کو بیٹھے وہ امام احمد رضا ارے اگر فتوا دے تو مفتی آزم نظر آئے حدیث بیان کرے تو محدی سے آزم نظر آئے اگر کوئی تحقیق پیش کر دیں تو مجتی دے آزم نظر آئے وہ امام احمد رضا جو غوث آزم کی کرامت خاجہ کی مہربانی اشرف کے تاجہ سلطانی کا فیض اور شاہ رسول مار احربی خاتم الکابر کے برکار کا منبع بن کے جب چلنے لگا تو دنیا پکار اٹھی یہ صرف احمد رضا نہیں بلکہ مصطفیٰ کے موجزات میں سے ایک موجز بات سونج میں آرہی ہے نہیں تو نارے رضا نارے رضا لگانے سے رضوی نہیں ہو امام احمد رضا کسی کے باپ کی جاگیر کا نام نہیں کہ ہم ہی کو حق رضا رضا کرنے کا جملہ زہن میں آیا ہے تو سنو آلہ حضر کسی کے باپ جاگیر کا نام نہیں سنیوں کی تقدیر کا نام سارے سنیوں کے پیر کا نام ہر عشق تو احمد رضا کے سینے میں موجز زند قادریت ہو چشتیت ہو سہر وردیت ہو نقش بندیت ہو مداریت ہو سبکہ تو مجموع بہرین ہو اسی لیے تو عشق میں دوب کر جب لکھتے تھے سبک گولی سینہ کی منطق فیصہ گولی اس کا فلسفہ اور اسی بوئے کا نوح سرف جب اکٹھا ہو جاتا ہے تب ہی با محمد رضا کی تصویر تیار ہو سمجھ میں آئی اور ہم یہ سوچیں کہ ہمی کو حق ہے تو یہ ہر دھرمی کسی اعتبار سے جائز نہیں اللہ سے نہ لڑو میں تم سب آلہ حضرت فاضل بریلوی کے نام پر اتحاد کی دعوت دیتا ہوں تم سب کو ایک ہونے کی دعوت دیتا ہوں آلہ حضرت کے نام پر لڑو بریانی کے لیے بہت لڑ چکے اب غوث جیلانی کے لیے ایک ہو جاؤ مخدوم سمنانی کے ہندوستانی کے لیے کھو جاؤ اور اگر نہ ہو تو تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی ہم خیر اکمت ضرور مگر آزمائشوں کا سلسلہ جاری ہے اور یکے با بیگر آزمائشیں ہو رہی ہیں یہ کوویڈ نائنٹین بھی اسی آزمائش کا حصہ ہے this is now the time has come to get closer to almighty اللہ اللہ پاک سے قریب ہونے کا سمائے اپنے گناہوں کا پراز چھت کرو اپنے پاپوں کو ختم کرو نیک بندے بنو سچے مسلمان بنو عاشق نبی بنو عاشق اعلی نبی بنو تاکہ دنیا قائم رہے نظام کائنات چلتا رہے کیونکہ بندہ اس وقت تک مومنیں کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ مصطفی سے محبت نہ کرے یہ فلسفہ محبت بھی ایک انوان ہے حضرت انس بن مالک کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے حضور سے کسی نے پوچھا پکہ مسلمان کون ہے سرکار نے فرمایا لا یؤمن واحد تم میں سے کوئی اس وقت تک پکہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ یا اپنے خاندان اپنے باپ سے زیادہ محبت کرے تو میاں سے نعرہ لگانے سے سوئی اور سبیل سے نہیں پریکٹیکل مسلم بے مثال مسلمان کہا گیا ہے تو بے مثالی ثابت کر دو ایسے مسلمان بن جاؤ دنیا تمہیں دیکھے تو خدا کو یاد کرے مصطفیٰ کو یاد کرے اور زبان حال سے کہے واہ جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا جب مرید ایسا ہے تو اس کا پیر کیسا ہوگا جب بندہ ایسا ہے تو مولا کیسا ہوگا جب مسلمان ایسا ہے تو اس کا اسلام کیسا ہوگا مولا کریم ہم سب کو سچا پکا اور کھرا مسلمان بنے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانہ الحمد اللہ ربیل آمین اسم اسم